السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی انہو کا نکاح کس نے پڑھایا تھا میں نے سنا یہ ہے کہ کسی وہابی نے جو ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی انہو کا جو ہے وہ نکاح پڑھایا تھا حضرت کیا عواز صحیح ہے اس کی وضاحت فرمائیں دیکھیں آپ نے جس سے بھی سنا ہے بلکل غلط سنا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں کا نکاح جو ہے کسی وہابی عالم دین نے نہیں پڑھایا ہے آج کا شوشل میڈیا پر کچھ وہابی کے عقائد رکھنے والے اور کچھ غیر مقلدین ہیں جو شوشل میڈیا پر یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ آلہ حضرت کا نکاح جو ہے ایک وہابی عالم دین نے پڑھایا تھا میں دنیا سن دنیا وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے وہابی غیر مقلد بدعقیدے لوگ مل جائیں سارے آقاؤں کو ملا کر کے سارے آقاں مل جائیں اور سارے آقاں ملنے کے بعد کوئی بھی ایک ان کا مولوی اس عالم کا نام بتا دے جس عالم نے آلہ حضرت فاضل بریلوی کا نکاح پڑھایا تھا پوری دنیا کے وہابیوں کو چیلنج ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں آلہ حضرت کا نکاح جو ہے کسی وہابی عالم دین نے پڑھایا تھا آپ اس وہابی عالم کا نام بتائیں جس نے آلہ حضرت کا نکاح پڑھایا ہو میں بھی اس خوش رسیب عالم کا نام جاننا چاہتا ہوں کہ جس نے آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھایا تھا یہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے ماننے والے لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھاتے ہیں تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ ان کے عقیدے میں آ کر کے ان کے بہکاوے میں آ کر کے ان کا عقیدہ جو ہے وہ قبول کر لے لیکن عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس طریقے کے حدکنڈے میں آپ نہ آئیں جب بھی اس طریقے کا مسئلہ ہو آپ علماء اہل سنت کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں جو بھی وہابی یہ کہتا ہے کہ آلہ حضرت کا نکاح وہابی عالم نے پڑھایا تھا میں سب سے کہتا ہوں پورے آقاوں کو ملا کر کے اس عالم دین کا نام بتاؤ جس نے آلہ حضرت فاضل ورینوی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھایا تھا آپ کہتے ہیں وہابی عالم نے نکاح پڑھایا تھا وہ احمد رضا جس نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزار دی اور پوری زندگی نبی کے محبت پہ قربان کر دیا دنیا میں کسی سے دشمنی کی تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی اور دنیا میں کسی سے جو ہے وہ نفرت کی تو جو ہے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر کی جو آلہ حضرت اپنی پوری زندگی گستاخ رسول کو جو ہے وہ کافر کہتے رہے اور گستاخ رسول سے علائد کی اختیار کرنے کا درس دیتے رہے وہی آلہ حضرت اپنا نکاح کسی وہابی عالم سے پڑھائیں گے وہ آلہ حضرت جس نے اپنی کلم سے پوری دنیا وحابیت کے دنیا کے اندر جلجلہ زلزلہ پیدا کر دیا اور جس نے اپنی کلم نوک سے جو ہے پوری دنیا کے وحابیوں کو چیلنج کر دیا اور آلہ حضرت کا جب بھی کلم اٹھتا تھا تو یوں ہی کہتا تھا کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخار برک و بار آدھا سے کہے تو خیر منائے نشر کریں تو آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلیوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پوری زندگی ہمیں عشق مصطفیٰ کا درس دیتے رہے اور گستاخ رسول سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہی آلہ حضرت اپنا نکاح کسی وحابی سے پڑھائیں گے ایسا ناممکن ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آلہ حضرت کا نکاح کسی وحابی عالم نے نہیں پڑھایا تو پھر آلہ حضرت کا نکاح پڑھایا کس نے تھا تو دیکھیں آلہ حضرت کا نکاح کس نے پڑھایا اس پر آلہ حضرت کی سیرت کی تمام کتابیں خاموش ہیں آلہ حضرت کے سیرت پر جتنی کتابیں لکھیں گئیں چاہے وہ سوانی آلہ حضرت ہو چاہے وہ حیاتِ آلہ حضرت ہو جو مولانا زفر الدین بیہای علیہ الرحمہ نے تحریر فرمائی ہے آلہ حضرت کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی ہیں کسی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ آلہ حضرت کا نکاح پڑھایا کس نے تھا ہاں آلہ حضرت کی نکاح کا ذکر ضرور ملتا ہے لیکن آلہ حضرت کا نکاح پڑھایا کس نے تھا اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا ہے میں نے آلہ حضرت کی صیرت کی تمام کتابوں کا مطالعہ کیا جب یہ سوال میرے پاس آیا تو میں نے آلہ حضرت کی صیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تمام تر کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد پھر علماء اہل سنت بڑے عالم دین مفتیان اکرام کی طرف رجوع کیا کہ شاید کہیں سے اس کا حل نکل آئے لیکن عوام علماء اہل سنت اور بڑے بڑے مفتیان اکرام سے بات کرنے کے بعد بھی اس کا پتہ ابھی تک نہیں چل پایا ہے کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا کس نے تھا بہرحال یہ کتاب کے اندر ابھی تک موجود نہیں ہے اور میری نگاہوں سے نہیں گزرا ہے میں نے جن عالموں سے رابطہ کیا ان کے نگاہوں سے وہ تحریر جو ہے وہ نہیں گزری ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی وہابی عالم نے جو ہے آلہ حضرت کا نکاح پڑھایا ہے یہی چیز کا فائدہ وہابی کسی نے اٹھایا ہے اور اس نے یہ سوال شوشل میڈیا پر ڈالا ہے کہ آلہ حضرت کا نکاح جو ہے کسی وہابی عالم نے پڑھایا ہے بہرحال عوام اہل سنت سے گزاری شکھ کی وہابیوں کے ہتکنڈے کے اندر نہ آئے آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کسی وہابی نے نہیں پڑھایا تھا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور انشاءاللہ اس کی تحقیق جاری ہے جیسے ہی تحقیق مکمل ہوگی اور اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا ہے آلہ حضرت کا نکاح کس نے پڑھایا ہے یہ آلہ حضرت کی صیرت کی تمام کتابوں سے ابھی تک جو ہے یہ بات سامنے نہیں آئی ہے اور کسی کتاب میں یہ تحریر نہیں ہے کہ آلہ حضرت کا نکاح بہرحال پڑھایا کس نے تھا لیکن پھر بھی تحقیق جاری ہے انشاءاللہ کوشش جاری ہے جیسے ہی اس بات کا پتا چلے گا ہم آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے کہ آلہ حضرت کا نکاح جو ہے وہ کس نے پڑھایا تھا لیکن ایک بات اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھیں آلہ حضرت کا نکاح کسی بھی وہابی عالم دین نے نہیں پڑھایا ہے کس نے پڑھایا ہے انشاءاللہ اس کا جباب ملے گا تو ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن ان وہابیوں کے ان غیر مقلدوں کے حد کنڈے میں آ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ آپ کبھی نہ نکالیں اپنے ایمان پر قائم رہیں اور حضور تاج شریعہ پیر و مرشد کے پیغام پر عمل کرتے رہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے اور جو انسان گستاخ رسول ہے ہم اپنے پیر کی طرف سے پیغام سب کو دیتے ہیں کہ نبی سے ہو جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے ہم نبی کے نام پر اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن نبی کے گستاخوں کے ساتھ کبھی بھی بیٹنا جو ہے وہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں جس نے بھی سوال کیا ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس وہابی سے جس نے بھی بیان کیا ہے آپ اس سے اس عالم کا نام پوچھے جس نے آلہ حضرت کا نکاح پڑھایا تھا میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کوئی بھی وہابی اس عالم کا نام نہیں پیش کر سکتا ہے جس نے آلہ حضرت کا نکاح پڑھایا تھا مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ